آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، دبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان ہم پاکستانیوں کو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں کرونوں کیسز اس طرح سے بے قابو نہیں ہوئے جس طرح ہم نے اپنے پڑوسی ملک بھارت میں لیکھے وہ شاید بات ہے کہ عید کی تحتیلات کے دوران کیسز کی تعداد، اموات اور انفیکشن ریٹ میں کمی ہوئی عوستان یومیاں کیسز کی تعداد چھبیس سو کے قریب رہی اور اسی دوران یومیاں پیچھکتر اموات ہوئی جبکہ اس سے پہلے والے ہفتے میں کیسز کی یومیاں تعداد چار ہزار سے زائد ہو چکی تھی اور یومیاں عوستان ایک سو بیس اموات رپورٹس ہو رہی تھی پچھلے جمعہ کو انفیکشن ریٹ پانچ فیصد تک بھی گرا تھا مگر پچھلے دو روز سے یہ ایک مرتبہ پھر آٹھ فیصد تک پہنچ چکا ہے ساتھ ہی گدشتہ روز ایک سو پیتیس اموات رپورٹ ہوئی یہ انٹریسٹنگ بات ہے، حوصلہ افضاء ہے کہ فال کیسز میں پچیس فیصد کمی آئی ہے اپریل کے آخر میں فال کیسز یعنی کہ ایکٹیف کیسز کی تعداد نوے ہزار سے زائد ہو چکی تھی تشویش کی بائیت تھی مگر اب یہ کم ہو کے سر سٹھ ہزار ہو چکی ہے ہاسپٹلز میں بھی مریضوں کی گنجائش میں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے اس سال فیبریڈی میں پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد کب ہو کر سولہ ہزار تک رہ گئی تھی لیکن وائرس کی تیسری لہر نے مارچ سے ایکٹیف کیسز میں اضافہ کرنا شروع کیا حتیٰ کہ وہ اس ماہ میں فال کیسز کی تعداد نوے ہزار سے بھی زائد ہو چکی تھی اب سے چند ہفتے قبل یعنی کہ ایکٹیف کیسز میں موجودہ کمی کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں پھر سے اضافہ نہیں ہو سکتا یہ آپ کو سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کیسز میں مزید اضافہ نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ جن افراد نے ویکسین لگوالی ہے وہ بھی احتیاط کرے ہیں اور جن افراد کو ابھی ویکسین نہیں لگی وہ فوری ویکسین لگوائیں اپنے تمام جاننے والوں کو انسسٹ کریں کہ وہ ویکسین لگائیں ماسک پہنے رہیں اور ایس او پیس پر عمل درامت کرتے رہیں حتی کہ آپ سے باقاعدہ نہ کہہ دیا جائے کہ اب احتیاط کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو بتائیں کہ ایسے ممالک ہیں جہاں پر احتیاط کی گئی کرونا سے اب وہ چھٹکارہ مل رہا ہے اور وہاں پہ عوام سے کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہے تو ماسک اتار دے اگر انہوں نے ویکسین لگائی ہے امریکہ میں یہ اب اس وقت عام عمل ہے پاکستان میں کرونا کی موجود و صورتحال پر ایک بار پھر ہمیں اور قوم کو آگاہ کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیراعظم کے معاونی خصوصی برائے صحت ہے احتراب ڈاکٹر فیصل سلطان بڑی نوازش ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ لاس ٹائم جب آپ سے پرگرام میں بات ہو رہی تھی کیفیت میں کافی تشویش نمائیاں تھی لیکن پچھلے پندرہ دن کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ صورتحال میں قدر بہتری آئی ہے ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہتر ہو گئی ہے اچھی ہو گئی ہے لیکن قدر بہتری آئی ہے آداد شمار کو آپ لوگ اور ان سی او سی کیسے دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ کامران صاحب آپ نے درست فرمایا بس قدر بہتری بالکل ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے دو ہفتے یا تمہاری تین ہفتے سے ایک ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا تھا اور آپ کو اب ایک سال سے زیادہ کی مدد ہو گئی ہے ہم سب اس میں ہیں تو ہم ایک ہفتے کے ٹرینڈ کو کبھی بھی بہت کم از کم بہتر ہوتے ہوئے ٹرینڈ کو ہم بہت زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دیتا ہے کہ اداد و شمار میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی لیکن اب چونکہ تین ہفتے ہو چکے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام ریسٹرکشنز جو آئیت کی گئیں جو بندشے آئیت کی گئیں ہماری موومنٹ پہ ہماری بہت سارے کاروباروں پہ اس کے نتیجے میں ایک بہتری ہمیں نظرانہ شروع ہو چکی ہے اور اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیسٹ کی تعداد پہ کئی دفعہ لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں یا دیگر چیزوں پہ لیکن ایک بہت بات باز ہے کہ جب تمام آداد و شمار ایک ہی ڈریکشن میں جا رہے ہوں پوزیٹیوٹی ریٹ پوزیٹیو ٹیسٹ اور جو آپ نے خود ذکر کیا ہسپتالوں میں کرٹیکل مریضوں کے جو فال جو ایکٹیو کرٹیکل پیشنٹس ہیں ان کی جب کمی آنا شروع ہو تو کچھ ہمیں تھوڑی سا حاصلہ ہوتا ہے لیکن ابھی بھی ایک بات بتاتا چلوں کہ جو ابھی بھی تعداد ہے آج کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھئے تو تقریباً چوالیس سو کے قریب مریض جو کرٹیکل آکسجن پہ ابھی بھی داتے لیں اور اگر اس کا موازنہ ہم پچھلے سال جون سے کریں جس کو ہم بہت ایک طرح سے اپنا بینچ مارک رکھتے آئے ہیں کہ وہ بہت بڑی پیک تھی اور بہت زیادہ کیسز تھے تو اگر ہم اس سے موازنہ کریں تو اس سے یہ خاصی زیادہ ہے تعداد میں مثال کے طرح پر آپ کو بتا دا ہوں کہ اس وقت جب ہم ہسپٹلز کا فلب دیکھ رہے تھے تو وہ تین ہزار سے کچھ اوپر گیا تھا اور یہ ابھی بھی ہم یعنی فورٹی فور انڈرڈ سے اوپر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تعداد ابھی بھی خاصی موجود ہے اور دیگر اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں احتیاط کا دامن چھوڑنے کی گنجائش ابھی نہیں جوکس اب ذرا ریفریش کر دیجئے ویکسین سیچویشن لاسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہوئی تھی اس میں اور اب میں فرق یہ ہے کہ اب باقیدہ پاکستان میں ایسٹرہ زہرے کا لگائی جا رہی ہے فرس ٹائم اوورال ویکسین سیچویشن کو ذرا ریفریش کر دیجئے بہت شکریہ جی بلکل اس سوال کے پوچھنے کا شکریہ کہ یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے اچھا ویکسین میں جی تقریباً اگر ہم ٹوٹل ویکسین ڈوزز کریں تو فور پوائنٹ فائی ملین ہو چکی ہیں پینتالیس لاکھ اس میں سے کل جو گزشتہ روز کی یومیاں ایک دن کی ویکسین تھی وہ دو لاکھ تیرہ ہزار تھی جو کہ ہائیسٹ فگر ہے ابھی تک اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دو لاکھ جو تھے وہ سٹیزن باقی چند ہیلتھ کیر ورکرز تھے سو یہ بڑی اچھی اچھا ٹرینڈ ہے کہ اوورال ہماری یہ ویکسین کی فگر اوپر چلی جا رہی ہے ایسٹرزینکا بالکل آف لگ رہی ہے اور ایسٹرزینکا کی ہافہ ملین سے زیادہ ڈوزز لگ چکی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں پانچ مختلف ویکسینز لگی ہیں کسی نہ کسی سٹیج پر تین چائنیز ویکسینز سائنو ویکس، سائنو فارم اور کین سائنو اور ایک ایسٹرزینکا اور چوتھی جو ہے کچھ سپٹنک بھی لگی ہے تو اس لیے ہمیں ذرا یہ پورا ہم اس کو ٹریک رکھتے ہیں کہ کتنی ڈوزز کس کی لگ رہی ہیں اور کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا عمل چل رہا ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم اور تیز کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہر روز تقریباً ہاف امیلین ڈوزز لگے دو لاکھ اچھی فگر ہے مگر اس کو بہت اوپر جانے کی ضرورت ہے اچھا رکھ صاحب ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا ایڈریس کر دیجئے بریفلی جو ایک بہت بڑا مس انفرمیشن، ڈس انفرمیشن، پروپیگنڈا مختلف ریزنز کی بنا پر مختلف ویکسینز کے حوالے سے سامنے آتا ہے کچھ فیکچول، کچھ فیکچول نہیں اس کی کچھ گلوبل ریزن بھی ہوں گے کچھ لوگ کو بتایا گیا کہ سائن او فارم کی جو ایفکیسی ہے اس کے بڑے سیریس ایشیوز آ گئے دوسری جانب ایسٹرا زینکا کے حوالے سے یورپ میں اور دوسری جگہوں پر بڑے سیریس ایبزرویشنز سامنے آئی ہیں ان دونوں ویکسینز کی ایفکیسی کی حوالے سے گورنڈا پاکستان کی کیا پوزیشن ہے بلکل جہاں تک سائن او فارم کے تعلق ہے ہماری ہمیشہ سے پوزیشن رہی ہے کہ اس کی جو ایفکیسی ہے وہ تقریباً سیونٹی نائن پرسنٹ کے لگ بھگ ہے جو کہ یو اے ای میں ٹرائل تھا اس کے ذریعے ریپورٹ ہوئی جب چائنا میں ٹرائل ہوا تو وہ تھوڑی سی سے کم تھی لیکن تقریباً اسی رینج میں تھی اور یہ اچھی ایفکیسی تصور کی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلکل اس میں کوئی فکر کی بات نہیں لیکن جو بہت اچھی بات ہے وہ یہ کہ یہ سیونٹی نائن پرسنٹ بیماری لگنے کی ایفکیسی ہے اگر خدا نہ خاصتہ ہم زیادہ سیریس ڈیزیز کی ایفکیسی دیکھیں یعنی اگر آپ کو ویکسین لگ گئی ہے تو آپ کو زیادہ سیریس بیماری یعنی ہاسپیٹلائز ہونے کا کتنا چانس ہے تو وہ بلکل ہی ون پرسنٹ کے قریب رہا جاتا ہے ہی بہت تھوڑا ہوتا تو اس لیے سائن آف آم کی ایفکیسی کے بارے میں ہمیں تو کوئی شک نہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ایفیکٹیو ویکسین ہے اس میں کئی دفعہ لوگ جا کے اپنا انٹی باڈی ٹیسٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں خدا رہا وہ نہ کریں اس کی کوئی ضرورت نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ویکسین کی پروٹیکشن جو ہے آپ کے ایمیون سسٹم اتنا کمپلیکس اور اتنا سوفیسٹیکیٹڈ قدرت نے اللہ نے اتنی زبردست مشین بنا رکھی ہے کہ اس کو صرف ایک ٹیسٹ کے ذریعے جانچنا یا جج کرنا جو ہے وہ مسلیڈنگ ثابت ہو سکتا ہے تو کیونکہ ٹرائل کرتے وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سروائیول کتنا ہوتا ہے کتنے لوگ اگر خدا رہا ہاستہ بیمار ہوں تو ہسپیٹلائزیشن کی ضرورت پڑھتی ہے یا نہیں تو وہ اعداد و شمار جو ہیں اس میں آپ نے انٹی باڈیز نہیں دیکھی ہوتی آپ نے ایکچول سروائیول اور ایکچول ڈیزیز دیکھی ہوتی ہے تو اس لیے سائنو فارم کو بالکل ایفکیشن تصور کریں ہاں اس کی ایویلیبیلٹی کے بارے میں لوگوں نے بے وجہ سی کچھ افواہ پھیلائی وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ہم اس کو یہ لگ رہی ہے لگا تھا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں صرف یہ کہ کچھ سینٹرز میں یا جس جگہ ایس اتنی ڈوزز ہیں کہ دوسری ڈوز والے جو ہیں وہاں وہ زیادہ آ رہے ہیں یا خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے لئے اس کو مختص کرنا ہے تو پھر سیکنڈ ڈوز والوں کو ترجیح دی جاری ہے سائنو فارم لگانے کی اور پھر اگر آپ آتے ہیں اور آپ پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو آپ کو ہم سائنو ویگ یا آسٹرزینکا لگانے کا بتاتے ہیں تو ایک تو یہ کلیر ہوگی دوسری بات ہے آسٹرزینکا کی اس میں ایسے ہے کہ بہت سے ممالک میں جب یہ ملینز میں ٹینز او ملینز میں ڈوزز لگیں تو جسے کہتے ہیں کہ وہ لاکھوں میں ایک والی بات ہے اور وہ خاص طور پر ینگر خواتین میں یہ چیز دیکھنے میں آئی عام طور پر چالیس سے کم ایج کی خواتین میں کہ بلڈ کلوٹس کچھ فارم ہوئے تو اس صورت میں کچھ جگہوں نے اس کے جو استعمال ہے وہ کچھ ایک ایج سے نیچے رسٹرکٹ کر دیا یعنی انہوں نے کہا کسی نے کہا چالیس سے اوپر کسی نے کہا پچاس سے اوپر آپ لگا لیں اس سے کم ایج میں نہ لگائیں تو ہم نے بھی اسی ڈیٹا کو انلائز کر کے یہی فیصلہ کیا کہ جو استرزینکا ہے وہ چالیس سے اوپر کے تمام لوگ بے خوف و خطر لگائیں اور فورٹی سے نیچے والوں کو ہم نے کہا کہ چلے ابھی آپ نہ لگائیں ادھر بھی میں واضح کرتا چلوں کہ اگر فورٹی سے کم والے بھی لگوارے ہوتے تو وہ جو ریئر سائیڈ ایفیکس کا چانس ہے وہ لاکھوں میں ایک ہے اور جب آپ اس کا موازنہ کرتے ہیں خدا نخواستہ کوویڈ ہونے کے خطرات سے تو دونوں کا کوئی میچ نہیں ہے کوویڈ اپنی جگہ اتنا انتہائی شدید خطرناک ثابت ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں آج بھی سوہ سے زیادہ ڈیٹس ریپورٹ ہو رہی ہے تو اس کے نسبت ایک چھوٹا سا رسک ہے وہ لیا جا سکتا ہے لیکن ہم نے اس کو بھی کام کرنے کی خاطر کہا کہ ابھی ہم چالیس سے نیچے نہیں لگاتے اس کو فورٹی سے اوپر ہی رکھتے ہیں تیس سال سے اوپر والوں کے لیے اب کیا پلان ہے گورنمنٹ نے کہا کہ اب ہم اس طرف بھی بڑھیں گے بلکل جی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی ہماری یہ جو ویکسینز کی جو سپلائے ہے یہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتی چلی جاری بتدریج آپ نے خود بھی دیکھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ایکچول ویکسینیشن جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی وہ ریجسٹریشن تو ہوئی سکتی ہے لیکن ان کی ایکچول ویکسینیشن بھی ہمیں امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں یہ ممکن ہو پائے گی اور جیسے آپ نے دیکھا ہم ایٹی سے شروع ہوئے تھے اسی سال سے شروع ہوئے تھے پھر ستر پھر آستہ کرتے کرتے آج ہم چالیس سال والے تو واک ان کر کے جا سکتے ہیں اور واک ان سے مراد یہ ہے کہ بس وہ اپنا سی این ای سی ایس ایم ایس کریں اور جا کے کسی ویکسینیشن سینٹر سے ٹیک کا لگوانے تینکی سو مچ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی امپورٹنٹ کلیدی معلومات ڈاکٹر فیصل سلطان وزیراعظم کے معاملے کسی وصی برائے ہیلتھ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے کمنٹ سے بریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سندھ کا معاملہ اندرون سندھ کا معاملہ افسوس صد افسوس شنید افسوس اس پورے ماحول میں اب بھی اندرون سندھ ہزاروں لاکھوں کی تعداد بے خاندان ایسے ہیں جو مجبور ہیں کہ وہ گندہ پانی پیئے ان کے لئے صحت مند پانی موجود نہیں ہے ساف شفاق پانی موجود نہیں ہے انسان اور جانور ایک ہی جگہ سے پانی پی رہے ہیں وارٹر کمیشن کی تمام سفارش شعات خاک ہو چکی ہے علمیہ جنم لیرہ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سوہ فرے کے بعد سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا تیرواں سال ہے لیکن اندرون سندھ کبس کم پینے کا پانی بھی حاصل کرنا جوے شیر لانے سے کم نہیں ہے سپریم کورٹ کے حکم پہ چار سال پہلے قائم ہونے والے سندھ وارٹر کمیشن کی سفارشات اب خاک ہو چکی ہیں لیکن سندھ واسیوں کو صاف پانی نہ مل سکا اور کمیشن نے اپنی رپورٹ میں حالانکہ کہا تھا اسی فیصد شہری مزر سہت آلودہ پانی پینے پہ مجبور ہیں ان کی زندگیاں داؤں پہ لگی ہوئی ہیں دیر سال پہلے سپریم کورٹ نے وارٹر کمیشن کو ختم کرتے ہوئے تمام ادھولی کام حکومت سندھ کو سوب دیئے تھے مگر ان پر اب عمل نہیں ہو رہا سندھ حکومت کے ذمہ جو کام ہیں ان میں وارٹر سپلائی کی ساڑھے تین سو سے زائد بند سکیموں کو جاری کرنا ہے سکھر نوابشاہ حیدر آباد ٹھٹا سمیت مختلف شہروں کے بند پڑے وارٹر فلٹریشن جو پلانٹس ہیں ان کو بحال کرنا ہے شہریوں کے لیے پیرے کے ساپ پانی کا بندبس کرنا ہے دریائے سندھ اور میٹھے پانی کی نہروں میں چھ سو سے زائد مقامات پر شہروں اور کارخانوں کے گندے پانی سے ہونے والی نکاسی کو رکنا ہے دو ہزار بند آرو پلانٹس کو چلانا ہے کراچی کی تئیس سو سنتوں سے نکلنے والے زہریل فضل پانی کو ساپ کرنے کے لیے ٹویٹمنٹ پلانٹس لگانے سمیت دیگر کام شابل ہیں آج بھی اندرون سندھ انسان اور جانور ایک گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں اور بڑے شہروں کے سیوریز کا گندہ پانی دریائے سندھ اور میٹھے پانی کی نہروں کو گدلا کر رہا ہے زمینی حقائق ہم آپ کو دکھاتے ہیں سکر نوابشاہ حیدر آباد اور ٹھٹا سمیت دیگر شہروں کا ہم نے جائزہ لیا ہمارے نمائندے قصوصی اختیار کھو کر ان مقامات پر پہنچے اور وہاں سے جا کے آپ کے لیے یہ رپورٹ تیار کی دریائے کنارے آباد سندھ کا تیسرا بڑا شہر سکھر حکمرانوں کی ناہلی کے باعث دریائے سندھ کو آلودہ کرنے کا سبب بن رہا ہے چوبیس گھنٹے چلنے والے اس پمپنگ اسٹیشن کے ذریعے شہر کا ساٹھ سے ستر لاکھ گیلم سے بریچ کا گندہ پانی روزانہ دریائے سندھ میں ٹکانے لگایا جاتا ہے تشویشناک بات یہ ہے کہ اسی دریائے سے شہر کی وارٹر سپلائی سکین کو پانی کی فراہمی بھی ہوتی ہے یہ پانی جا رہے ہیں لوگوں کو یہ اس وجہ سے اس کی ہے کہ ہم اسے ڈیٹینشن ٹائم پورا نہیں دے سکرے جو ٹائم ریکوائیڈ ہے اسے ہم تقریبا ہم اسے ڈیٹین کرنا ہے تھرٹی منٹس کے لیے جیسے کہ پاپولیشن زیادہ ہے سکھر کی ڈیمانڈ زیادہ ہے سکھر کے علاقے نمائش میں واقع شہر کی دوسری بڑی وارٹر سپلائی سکین بھی تباہ حالی کا شکار ہے یہ حال ہے اس وارٹر سپلائی سکیم کا یہ جو فیلٹریشن پلانٹ ہے یہ اس کی پمپنگ اسٹیشن ہے دیکھیں پورا پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور یہ کروڑا روپے کی مشنری ہے جہاں پر آج سے دو سال پہلے پاٹر کمیشن کے سرباہ جناب جسٹس امیر آنی مسلم بھی آئے تھے اس وقت یہ حال اتنا برا نہیں تھا انہوں نے اقامات دیئے تھے کہ اس پلانٹ کو فوری طور پر ٹھیک کیا جائے فوری طور پر ٹھیک کرنے کے بجائے اس کا یہ حال کر دیا گیا ہے صرف سکھر ہی نہیں پیپلز پارٹی قیادت کے آبائی شہر نواب شاہ کے شہری بھی مترس احت پانی کا عذاب بھگت رہے ہیں یہاں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے دو عرب روپے کی لاغت سے لگایا گیا فلٹر پلانٹ کسی کام کا نہیں رہا یہ کتنا مہینے بند رہا یہ بھی سات مہینے بند رہا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دو مہینے سے ہم چلا رہے ہیں لیکن یہ فیفٹی پرسنٹ کیپی سیٹی پر چل رہا ہے یہ اگر چل رہا ہوتا تو اس کے یہ جو ہرے ہرے نشاند ہیں یہ تو نہیں ہوتے جو چیز چلتی ہے اس میں تو بلکل صاف ہو رہا جائے ہیں میں بتا رہا ہوں جو اس کی میمبرین یہ اس کی میمبرین کام نہیں کہہ رہی ہے پھر اس کو واس کہنا پڑے گا مرحب یہ آپ پلانٹ جو چلا رہے ہیں اس کی بھی میمبرین کام نہیں کر رہے ہیں سارے پلانٹ کی خراب ہے نواب شاہ میں ہی پانچ برس پہلے ایک عرب روپے کی لاغت سے نصب ہونے والا جدید میکینیکل سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی حکومتی ناہلی کی بھیٹ چڑھ چکا ہے ستم زریفی تو یہ ہے کہ کوٹری سنتی علاقے سے نکلنے والا زہریلا فضلہ ملا پانی آج بھی کینجر جھیل کو برنے والی کے بھی فیڈر نہر میں ٹکانے لگایا جاتا ہے جو کراچی کو بھی سراب کرتی ہے سندھ کے دوسرے بڑے شہر ہیدراباد کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے یہاں بھی انٹریٹڈ گندہ پانی میٹھے پانی کی نہروں میں گرائے جا رہا ہے یہ کہنال یہاں سے پدین تک جاتا ہے جس اور راستے میں کئی چھوٹے بڑے شہر آتے ہیں وہ تمام شہر اسی کہنال سے پانی پیتے ہیں قدیم شہر تھٹا کے شہری بھی گندہ پانی پینے پر مجبور ہے تھٹا وارٹر سپلائی سکیم فیس ٹو کی تعمیرات دو سال پہلے مکمل ہوئی ہیں اس منصوبے میں فراٹ کے الزام کے تحت ایک نیپ ریفرنس پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری اور دیگر کے خلاف زیر سمات ہے پانی زندگی ہے اور صاف پانی ہر شہری کا بنیادی حق لیکن سندھ کے باسیوں کے نصیب میں آج بھی یہ آلودہ پانی ہے جو محلق بیماریوں اور امواد کا سبب بن رہا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ اس انداز کا یہ اس غلازت سے بھرا پانی پی رہے ہوں گے ان کی صحت کا اور اس سے جو مسائل جنم لے رہے ہوں گے وہ اپنی جگہ ہے انتبام اور سنگین معاملے بباد کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شہاب پوس کو بہت طویل عرصے معابنت کی سندھ وارٹر کمیشن کی جس نے کہ بڑی گرا قدر خدمات بھی سر انجام دی تھی بہت بہت شکریہ شاہب عوستو صاحب ایسا لگتا ہے کہ وہ کیفیت جس نے جنم لیا تھا سندھ وارٹر کمیشن کو وہ کیفیت نہ صرف برقرار ہے بلکہ شاید اور خراب ہو گئی ہے اور وہ اتنا بڑا کام جو اتنا محنت سے جس صاحب نے اور اس کمیشن نے کیا تھا وہ لگتا یہ ہے کہ وہ سارا ریورس ہو گیا ہے کامران صاحب دیکھیں پورے سندھ میں تقریباً کوئی 2300 رورل وارٹر سپلائی اور سیویج سکیمز ہیں میں سمجھتا ہوں 90% بند پڑی ہیں کراچی میں آج بھی آپ دیکھ لیں جو جتنے بھی آپ کے وارٹر فلٹر پلانٹس ہیں پپری ہو اینیکے ہو سی او ڈی ہو آپ سب جگہ چلے جائیں کہیں پہ وارٹر فلٹریشن نہیں ہوتی وہ ایک الگ بات ہے کہ کروڑ روپے جو ہے خرچ ہو رہے ہیں کلورینیشن پہ کراچی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں پانچ نیو ٹریٹمنٹ پلانٹس لگنے تھے ایک سو انتیس ایکرز پہ مائی کولاچی پہ ہنڈر ایم جی ڈی کا ایک سی وی ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنا تھا اور ہنڈر ایکرز پہ اربن جنگل بننا تھا جس میں ساری آپ کی جو ہے پوری یہ آپ سمجھ دیں کہ مائی کولاچی پہ اگر ہنڈر ایکرز پہ جاتی ہے تو سوچیں کراچی کی پوری انوارمنٹ چینج ہو جاتی وہ بھی کیپیٹی نے کہا تھا ہم خود بنائیں گے اس کے علاوہ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں ریہیبلیٹیشن آب وارٹر فلٹر پلانٹس ہونی تھی لینڈ فل سائٹ بننے تھے اور پانچ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بننے تھے کمپیٹرائیز جو ہے وہ ایک سینٹرل مانیٹرنگ ایک سسٹم بننا تھا جس سے کراچی کے شہری آن لائن دیکھ سکتے تھے کہ کس علاقے میں کتنا پانی جا رہا ہے ون ففٹی وارٹر پمپنگ اسٹیشن پہ فلو بیٹرز لگنے تھے اور میں آپ کو کیا بتاؤں دھابے جی کا جو پمپنگ اسٹیشن تھا اس کو تو ہم نے اپگریڈ کروا دیا تھا ہنڈر ایم جی ڈی اس میں پانی بڑھ گیا تھا لیکن اتنا زیادہ کام جو تھا وہ ہونا تھا یہ تو ہو گئی یہ کراچی کی بات یہ بتائیے استر صاحب اگر آپ نے جیسے کہا کہ اب بھی ادرون سندھ متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اب بھی اسی جگہ سے اپنا پینے کا پانی لیتے ہیں جہاں سے جانور پانی پی رہا ہوتا ہے اور اس پانی میں شفافیت نام کی تو کوئی چیز دور دور تک نہیں ہے دیکھیں سر یہ پورے سندھ میں کوئی سیون ہنڈرڈ ففٹی پوائنٹس ہیں جہاں پہ فریش وارٹر باڈیز میں ڈاریکٹلی جو ہے انٹریٹڈ سیویج گرایا جاتا ہے تو پوری سندھ کا جو آپ کا جو ریور سسٹم ہے انڈس ریور سسٹم جو ہے وہ اس وقت دراصل گاربیج اور سیویج کا کام دے رہا ہے کراچی میں 91% پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے تقریباً کوئی 50 کروڑ گیلن ڈیلی انٹریٹڈ سیویج سمندر میں پھینکا جا رہا ہے آج بھی اور 30% آپ کا جو پانی ہے کراچی کا وہ چوری ہوتا ہے یا ویسٹ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کام وارٹر کمیشن نے جو ہے سینٹیفک بنیادوں پہ اس کی ریکمینڈیشن بنا کے اب ہم ٹیک آف پوزیشن پہ پہنچ چکے تھے 549 سکیم شروع ہو چکی تھی کراچی میں اس کے علاوہ تھی اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا جسٹس ساکم نصار صاحب کے زمانے میں کہ جو وارٹر کمیشن کی جو ریکمینڈیشن ہوں گی کیونکہ وہ انکارپریٹ ہو گئی تھی سپریم کورٹ کے آرڈر میں تو ان کو رول تصور کیا جائے گا یعنی وہ ریکمینڈیشن پھر وہ بائنڈنگ ہو جاتی گورنمنٹ آف سندھ پہ اور ہم جیسے اور آپ جیسے لوگ جا کے کنٹیمٹ آف کورٹ داخل کر سکتے تھے اگر سندھ گورنمنٹ ان ریکمینڈیشن کو ایمپلیمنٹ نہیں کرتی لیکن مجھ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ without any reason ان رولز کو ختم کر دیا گیا اور کہا گیا اس آرڈر میں کہ یہ رولز نہیں ہیں یہ صرف ریکمینڈیشن ہیں نوٹس ہیں ان کی کوئی حصیت نہیں ہے تو اب اس کی وجہ سے گورنمنٹ آف سندھ کے خلاف ہم کوئی ایکشن بھی نہیں لے سکتے ہم کوئی پیٹیشن بھی نہیں جال سکتے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا لاؤس ہوا ہے یہ آنے والے وقتوں میں بھی فیل ہوگا آپ دیکھیں پچھلے ڈیڑھ سال سے وارٹر کمیشن بند ہو چکی ہے لیکن آپ حشر دیکھیں ابھی جو اختیار صاحب نے کام کیا ہے صرف کچھ جگہوں پہ گیا ہے میں آپ کو اگر آپ میرے ساتھ چلے میں آپ کو پورا شہر دکھاؤں آپ کراچی بھی دیکھیں آپ انٹیرٹ بھی جائیں دیکھیں لوگ جو پانی پی رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ جانور بھی پیئے تو بیمار ہو جائے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب شاہب اس تو ہمارے ساتھ موجود تھے کمرشاہ بریک اس درہا نیوز ہرڈلائنز دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی سکھ ساتھ واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیز شو دنیا کامران خان کے ساتھ کلائمٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی پوری دنیا کا تسلسل سے موضوع ہے پوری دنیا میں کلائمٹ چینج کے مناظر اور حالات مختلف طریقوں سے سامنے آ رہے ہیں پاکستان میں بھی بارہا ہم نے حالیہ سالوں میں کلائمٹ چینج کے ماحول دیکھا ہے موسمیاتی تبدیلی کے مناظر دیکھے ہیں اور ایسا ہی ایک شدید منظر کراچی میں دیکھا پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں شدید آنڈھی گرد توفان اور تیز ہواوں کیا آج ایک منظر دیکھا گیا جو کہ کئی منٹ جاری رہا تقریبا دس سے پندرہ منٹ اس موحول نے کراچی میں ایک نئی کیفیت کو جنم دیا گرمی کی شدت میں تو فیر کمی ہوئی لیکن گرد آلود اور انتہائی تیز ہواوں نے کے چھکڑوں نے ریت کے غبار نے سندھ حکومت ڈی ایچ اے اور یہاں کی تمام تیاریوں کو ہوا میں اڑا دیا آج کراچی میں توفانی ہواوں نے ہمارے ارباب اختیار کو جھجوڑا بھی اور اس کی کوشش بھی کی اور یاد دلایا کہ کئی برساتین آلے اب بھی غلازت سے بھرے پڑے ہیں لوگوں کی زندگیوں پر منڈلاتے خطرات سائن بورڈ جو کے تو موجود ہیں خستہ حال امارتوں میں مکین اب بھی رہائش پذیر ہیں بجلی کتاروں اور کمبوں کا موچیدہ نظام جس سے مس نہیں ہوا ہے متعدد کمزور درخ بھی شہر میں جا با جا موجود ہیں اور یہ پوری کیفیت جس میں کہ آج صرف یہ دس پندرہ منٹ جانی رہی اور اس میں کوئی وہ شنید گزر سا سال والی بارج دیکھنے میں نہیں آئی تو اس سے مجموعی طور پر شہر کی بچت ہو گئی لیکن کل کیا ہوگا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے مگر آج جو کچھ ہوا ہے اس نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے موسیقی موسیقی جس سے میں نے کہا دس سے بارہ منٹ کے لیے ہوا کے تیز جھکڑوں نے امارت کے ششے توڑ دیئے بلند بالا بلڈنگز پر لگے ناقص مٹیریل جھڑنے لگے بڑے بڑے سائن بورڈ جھول گئے کئی سائن بورڈ لوگوں پر آن گرے کمزور زرخت جلکوں سے اکھڑ گئے جگہ جگہ بجلی اور کیبل کی تارے ٹوٹ گئیں پی ایم ٹی تک گر گئے درجلوں علاقوں میں بجلی غائب ہوئی اور آج محض چند منٹ کے لیے کراچی میں توفانی ہواوں کا جھکڑ چار لوگوں کی جان بھی لے گیا خدا نا خاصتہ زیادہ دیر صورتحال پر قرار رہتی پسید حکومت اور دوسرے انتظامی اداروں کے پاس افسوس اور دلاثوں کے سوا کچھ نہیں بچتا موسیقی دیکھا لوں بنا موسیقی 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 پہلے سبدیر کی توفان تاوتی کی آمد کے خدشے اور آج توفانی ہواوں کے ذریعے قدرت ہمارے بلدیاتی کرتے دھرتوں کو ہوشیار خبردار کرنے کی دستک دے رہی ہے معلوم نہیں ہمارے ارواب اختیار اس خطرے کی گھنٹی کو سن بھی رہے ہیں یا نہیں بہرحال ملکی سیاست کی بات کرتے ہیں جہاں خاموشی سے ایک خوشگوار کروٹ ہم محسوس کر رہے ہیں مسلم لیگ ڈون لگتا ہے اب جارحانہ بیانیاں چھوڑنا چاہتی ہے مفاہمت والی پالیسی کی جانب بڑھنا چاہتی ہے نواز شریف کے بیانیے پھر فی الحال کئی مہینوں سے سکوت تاری ہے مریم نواز بی بی کی دھوان دار ٹوئرز بھی فی الحال ختم ہو چکی ہے یا تم گئی ہیں دوسری جانب شہباز شریف راہ و رسم بڑھانے کے مشن پر گامزن نظر آتے ہیں یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے نواز شریف سمیت اب کسی نون لیگ رہنوہ کی زبان پر خواجی قیادت ان کے ناموں کے حوالے سے گلے شکو کا ذکر ختم ہو چکا ہے گویا نون لیگ مختلر اداروں سے تعلقات استوار کرنے کی ایک کاوش کر رہی ہے یا ایک موقع چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے دوستی ہو حالات میں بہتری ہو اور وہ جو ناگوار کیفیت تھی یہ زمانہ تھا وہ کسی صورت سے ختم ہو نون لیگ کے ناکنین کا یہ کہنا ہے کہ پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خبیر تھا لیکن درحقیقت سیاست میں قومی ایک جیتی کی اس فضاء سے بہترین سیاسی کلچر پروان چڑے گا یہ پوزیٹیو چیز ہے نیگٹیو نہیں ہے جمہوریت مستحقم ہوگی اور سب سے بڑھ کر ملکی معیشت حلے پھولے گی اس طرح کی کیفیت میں یقیناً معیشت کو سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے بلا شوہ نو ماہ سے جاری مسلم لیگ نون کے جارہانہ بیانیہ کے جگہ اب متبادل بیانیہ آنا چاہتا ہے ستبر بیس سو بیس میں پی ڈی ایم کی قیام کے وقت کی اشتیال انگلزی کے جگہ اب خیر سگالی کے پیغامات لیتے نظر آ رہے ہیں صلاح صفائی کا محول بھی بنتا نظر آ رہا ہے ہمیشہ ہمارے ریلیشنز جو ہیں پاکستان فوج کے ساتھ جنرلی اچھے رہیں ہمیں جتنی عزت ہے جتنا اترام ہے اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں جتنی زیادہ سپورٹ ہم نے اپنے دور میں کی ہے آم فوسز کو امپروف کرنے کے بھی ہے ان کی ہر خوش کو میٹ کرنے کے لیے بکاوز ہم سمجھتے ہیں وہ بڑا ضروری ہے جی بالکل صلاح ہو گئی ہے اور یہی ڈر خوف ہے جو آپ بار بار پوچھ رہے تھے نا میرے سے کہ یہ کیسے گریں گے کیسے گریں گے ان کے پاس سے صرف سیڑی کھینچ نہیں تھی وہ سیڑی جیسے ہی تھوڑی سی کھیچے گی تو مسئلہ پی ٹی آئی کے لیے ہو جائے ہمارے ساتھ حالات اللہ کچھتے ہیں شباز شریف کی جیل سے رہائی نے اس محول میں مدید بدد دی اور یقیناً مسلم لیگ نون نے سیاست کے نئے امکانات تلاش کرنا شروع کی ہے شباز شریف کی داروں سے ہم آہنگ بیانیے کی جھلک مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے لب و لہجے میں بھی نمائع ہو رہی ہیں اب مسلم لیگ نون جناب شباز شریف کی قیادت میں نئے راستوں کی ساتھ نئی منازل بھی دیکھنا چاہتی ہے بظاہرہ صحیح لگ رہا ہے سی سے پوشیدہ نہیں کہ اب سے چند مہینے پہلے تک پاکستان مسلم لیگ نین کی ٹاپ لیڈرشپ کی تقریروں میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کس قسم کی گفتگو ہوا کرتی تھی خربتوں کی جگہ نفرتوں کی بوچھاڑ ہوتی تھی اور نون لیگی رہنماؤں ریاستی اداروں کے خلاف یقینا کوئی قصر نہیں چھوڑتے تھے لیگی رہنماؤں باتچیت پر بھڑک اٹھتے تھے اور ان کے غیز و غزب کا حدہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ہوا کرتی تھی اگر آپ یہ چاہو کہ عوام کے ووٹوں کو بوٹوں کے نیچے روند کے آنے والوں کو ہم سلام کرتے تو یہ ہم سے نہیں ہوگا جو حکومتیں بناتا ہے حکومتیں گراتا ہے سازشے کرتا ہے وہ ہمارا ہیرو نہیں ہے ماضی میں ہمارے عسکری اداروں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور کردار رہا ہے دوزار اٹھارہ میں اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ نون کو ہٹا کے پی ٹی آئی کو لائے اور الیکشن میں مسلم لیگ نون کو جیتنے نہیں دیا ایک کنگ پارٹی جو ہے سیلیکٹڈ کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی پراپیگنڈا پہ بنائی گئی حکومت جو ہے اب یہ نہیں چل سکتی اسے چلانے والے جو ہیں وہ بھی اس بات پہ غور کریں خدا کے لیے اس ملک کے اوپر رحم کرو اور اس کو جو ہے وہ بے ڈرا کریں کسی بھی پاکستانی کے لیے یہ اتمنان کی بات ہے کہ ملک کی ایک اتنی بہت بڑی سیاسی جماعت جو کہ اب بھی کافی مقبول سیاسی جماعت ہے حالیہ الیکشنز کے نتائج نے جیسے کہ ثابت کیا ہے اس کے تعلقات ملک ریاستی اداروں کے ساتھ ہے ہم وار ہوں اس میں بہتری کے اثار نظر آئیں اور ایک بیلنس سیچویشن نظر آئے تاکہ ملک میں جمہوریت اور جمہوریت کا یہ سفر جانی رہے اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس پر ہمارے ساتھ سٹیوڈیز پر موجود ہیں پاکستان مسلم لگ نون کے سینئر وائز پریزیڈنٹ سابق وزیراعظم نون لگ کے چوٹی کے رہنمائے ہیں محترم شاہد خاقان عباسی بڑی نوازی شبائی صاحب آپ تشریف لائے ہمارے اس پرگرام میں ہمارا تاثر یہ ہے ہمیں تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اتمنان ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے ہماری اتنی مقبول بھی ہے سیاسی جماعت اور تین شار بار ماشاءاللہ اقتدار میں رہی ہے جو پچھلے چند مہینوں میں ہم نے حالات دیکھے اور جس میں کافی ترش کیفیت ہم نے دیکھی کافی سنگین کیفیت دیکھی اس میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے اس قسم کے بیانات اس قسم کی شولہ بیانی اب نہیں نظر آ رہی ہے ایک کچھ ری تھنکنگ ہوئی ہے نون لینگ میں ری تھنکنگ تو میں نے کوئی نہیں دیکھی لیکن جو ملک کے حالات ہیں ان کے بارے میں متشفیش ضرور ہے جو کچھ پی ڈی ایم نے کہا وہ پاکستان کے عوام نے قبول کیا پی ڈی ایم نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن جو چوری ہوئے اس کے ذمہ دار کون ہے نام لے کر کہا یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا اب جو حالات پچھلے تین سال میں پاکستان کی ہوئے ہیں اس کی برائے راست دمہ داری جو ہے وہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پہ جاتی ہے اس کا حل کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں مل ترقی کریں ہم بھی چاہتے ہیں ہر ادارہ چاہتے ہیں ہر سیاسی جماعت چاہتی ہیں لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اکتیس میں ہی دو ہزار اٹھارہ کو آج سے تقریباً تین سال پہلے ہم نے حکومت چھوڑی آپ بھی پاکستان کو دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں ایک پیمانہ ہے کیا پاکستان نے ان تین سالوں میں ترقی کی ہے یا زوال ہوا ہے بڑی واضح بات ہے کہ زوال ہوا ہے اب جو پی ڈی ایم نے جو پاکستان مسلم لیگ نون نے جو نوازشنی صاحب نے بات کی ہے اس کو پورے پاکستان نے قبول کر لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ملک جب تک آئین کے مطابق نہیں چلے گا ملک ترقی نہیں کرے گا ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گی ہم ہر اس قوت کے ساتھ ہیں جو ملک کو آئین کے مطابق چلانا چاہتی ہے آئین کے تحت ہر ادارے کا ایک دائرہ ہے جب تک ہم اس دائرے کے اندر نہیں رہیں گے ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا پاکستان کے مسائل کا واحد حل آج واپس آئینی حدود میں جانا ہے مجھے یہ بتائی ہے کہ وہ جو گفتگو لوازشریف صاحب نے فرمائی پی ڈی ایم کے ابتدائی مہینوں میں اب تو کئی مہینوں سے ان کی کوئی تقریر سامنے نہیں آئی ہے مریم بی بی نے فرمائی اس پر نام لیے اور پھر ظاہر ہے کہ ملٹری لیڈرشپ کے نام لیے ہمیں تو اچھا لگتا ہے احمد افضائی ہوتی ہے کہ وہ کیفیت اب نظر نہیں آ رہی ہے یہ ایک دانستہ حکمت عملی ہے نہیں نہ وہ باتیں دانستہ ہیں نہ یہ دانستہ بات ہیں نوازشریف صاحب اس ملک کے سب سے پرانے سیاسی لیڈر ہیں پچاسی سے اس ملکی سیاست میں ہیں سبائی سطح پر قومی سطح پر ان کا ایک ریکارڈ ہے آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں انہوں نے کسی کے بارے میں کوئی حد تک سے بات کی ہو کوئی بتویزی سے بات کی ہو جنرل مشرف صاحب کے بارے میں بھی ہمیشہ انہوں نے مشرف صاحب کہا یا جنرل صاحب کہا تو جو معاملہ 2018 کے الیکشن میں ہوا ہم نے ہماری جماعت اس کو برداشت کیا ہم پہ دباؤ تھا کہ مت اسمبلیوں میں جائیں ہم پھر بھی جمہوریت کے لیے اسمبلیوں میں آئے آج جو مولانا صاحب اس وقت بات کرتے تھے کہ ان اسمبلیوں میں مت جائیں وہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے ہم پھر بھی آئے کہ ملک میں جمہوریت چلتی رہے لیکن جب ملک کے حالات یہاں پر پہنچ جائیں تو آخر بات کرنی پڑتی ہے بات کی گئی ہے اس بات کو ہر روز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کو عوام نے قبول کر لیا اب ہمیں آگے دیکھنا ہے کہ ملک کے مسائل کا حل کیا ہے جو خرابی ہے اس کی نشاندہی ہوگی مسائل کا حل جمہوریت کا سفر جاری رکھنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں آپ دوبارہ قومی اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر الیکشن جیتے تاکہ قومی اسمبلی میں ایک فال جماعت رہے جیسے کہ ایمی ٹو فورٹی نائن کا تھا ہم ایک پولٹیکل پارٹی ہیں ہم پروسس کا حصہ رہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم غیر آئینی چیزوں کو قبول کریں گے الیکشن غیر آئینی تو نہیں ہے قومی اسمبلی غیر آئینی تو نہیں ہے الیکشن چوری ہو تو غیر آئینی ہو جاتا ہے لیکن جس قومی اسمبلی کا حصہ ہو اس چوری کے الیکشن میں اگر آپ اس اسمبلی کا پارلیمنٹ کا حصہ ہیں تو وہ لا معنی بات ہو جاتی ہے جی اسمبلی لا معنی ہو چکی ہے کیونکہ یہ اسیمبلی نمائندہ نہیں ہے لیکن ہم وہاں پر کسی کو موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ ایسی ترامیم کر دے ایسے حالات کو تبدیل کر دے کہ پاکستان کو پھر بیس سال پیچھے لے جائے یعنی جو صدارتی نظام کی باتیں ہوتی ہیں جو صوبوں کے حقوق لینے کی باتیں ہوتی ہیں یہ باتیں ہم نے سنی ہیں یہ ہمارا کام ہے اس کو رزیس کرنا ہم اس کو رزیس کرتے ہیں لیکن ہم اس بات پر پہلے بھی تھے آج بھی ہیں اور رہیں گے کہ جب تک ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا آپ آگے نہیں چل پائیں گے یہ جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی بھی قوائش ہے کہ انتہا پسند آنا ایک سوچ کے بجائے بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے اگر کوئی ملڈ آف در روڈ کوئی چیز مل جائے شہباز شریف صاحب یہ بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں شہباز شریف صاحب بات کر دیگا نواز شریف صاحب کو زندگی میں کوئی انتہا پسندی کی بات نہیں کرتے ہوئے سنا سیاست میں جب آپ اصول کی بات کریں گے آئین کی بات کریں گے تو بیچ کا راستہ ہے نہیں بیچ کا راستہ کے مطلب یہ ہے کہ ہم غیر آئینی چیزوں کو قبول کرنے غیر آئینی عمل کو قبول کرنے یہ ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے ہم دوہزار انیس سو اٹالی سے لے کر جس ملک میں آج تیتر سال میں بھی ہم ایک شفاف الیکشن نہ کروا سکے وہاں پہ جمہوریت جڑ نہیں پکڑ سکتی آج ہم صرف ہم نہیں اس ملک کی ہر فکر کی جماعت ہر سوچ کی جماعت ہر صوبے کی جماعت وہ جماعتیں جو ہم غدار کہتے رہے ماضی میں آج وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کے نظام کو آئین کے مطابق کریں اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے جتنا وقت ہم ضائع کریں گے غیر آئینی عمل میں ملک نقصان ہوگا اس کو حاصل کرنے کے لیے اس گول کو حاصل کرنے کی مختلف طریقے کار ہو سکتے ہیں چاہے وہ پاکستان کی قیام کی جد و جہد جو حضرت قائد عظم نے حکمت حملی اپنائی اور اس وقت سے لے کہ آج تک بھی ہو سکتے ہیں اور وہی جو حدف آپ کا ہے وہ شہباز شریف صاحب کا بھی لگتا ہے آپ کی جماعت کے اور دوسرے لوگوں کا بھی لگتا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ ایک ہی راستے سے وہ ہو سکے اگر کوئی چیز بغیر لڑے حاصل کی جا سکتی ہے تو اس میں کیا بزار کا ہے یہ جو تفریق ڈالی جاتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں جماعت کچھ اور کہہ رہی ہے نواز شریف صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ملک آئین کے مطابق چلے برنا کوئی حل نہیں ہے ایک غیر آئینی حل لے کر آئین کی راستے پر نہیں چلنا جا سکتا اگر آپ نے آئین کی راستے پر چلنا ہے پھر آپ کو اصولوں پر کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کے لیے مار کھانی پڑے گی یہ سیدھی بات ہے ہم نے مار کھائی ہے اور مزید شاید مار کھانے کو تیار ہیں شکین کریں آج آسان راستے بھی تھے نہیں آپ کے بیٹھیں بہی ہیں آسان راستے بھی تھے لیکن ہم نے وہ راستہ نہیں اپنایا کیونکہ وہ راستہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہے پی ڈی ایم میں آپ کی دوسری ساتھی تھی آپ ساتھ نہیں رہے پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب وہ کہتے ہیں مسلسل آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہی بات کہتے رہے کہ مجھے بتاؤ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے راستہ اس میں نہ لڑائی ہے نہ اس میں گرفتاری ہے نہ اس میں اگر نیپ کیسز بھی ہو جائیں تو وہ ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں آپ کی حکومت بھی برقرار رہتی ہے آپ کو بڑے اور معاملات بھی ٹھیک رہتے ہیں تو اس میں مزائقہ کیا ہے مزائقہ یہ ہے کہ اس راستے کو جو غیر آئینی ہو نہ نہیں سر غیر آئینی تو نہیں جب مولی ہے وہ الیکشن یہ آیا ہے بیٹھے ہوئے ماظر سے کہوں کو غیر آئینی ہے اس کو نہ ہمارا پارٹی ورکر قبول کرتا ہے نہ قیادت قبول کرتی ہے یہ ماضی میں میں ہمیشہ کہہ تو ماضی کو ایک ٹرث کمیشن کے سپرد کر دیں یقین کریں ہم کریتے رہے ہیں تو بڑی باتیں ہیں تاکہ وہاں کو حقائق مل جائیں لیکن ایک میں نے پہلے کہا کہ غیر جمہوری عمل غیر آئینی عمل کے ذریعے راستہ ڈھونڈنا ایک بڑی بے سود بات ہے ایک ناکام بات ہے یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے آج کے پولٹیکل لیڈرز کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے مستقبل کے لیے کچھ اصولوں پر قائم رہیں ملک کو واپس آئین پر لائیں ورنہ معاملہ آگے نہیں چلے گا معاملہ نہیں چل رہا گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کا حل جو ہے وہ جمہوری اداروں میں اور جمہوریت کے راستے سے ڈھونڈنا جائے باہر جا کے کوئی راستے کی گنجائش پیدا کروانے کی کوشش نہ کی جائے جی اس طرف یہ سیاست دام تو یہ بات کر رہے ہیں لیکن ہمارے ملک میں لمبے دور رہے ہیں غیر جمہوری مارشلہ گورنمنٹس رہی ہیں ایک اثر ہے اسٹیبلشمنٹ کا میں اور آپ سارے دن کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہے اور وہ اثر بڑھتا گیا ہے یہ بدنصیبی ہے دوسرے ممالک میں بات کے ساتھ اثر گھڑ جاتا ہے ہمارے ملک میں بڑھ گیا ہے اور میں آپ کو پورے دعوے اور اس اثر کی وجہ سے آپ جو آج معاملات دیکھ رہے ہیں ان کا حل بھی آپ کو نہیں مل رہا لیکن مل کے چلنے میں کیا مزائقہ ہے مطلب یہ کوئی ہم کوئی مقلوق تو نہیں ہے ایسی جس کے ساتھ ہم نہیں مل سکتے یا دشمن قوت تو نہیں ہے قومی ادارے سیاست جمہوریت اسٹیبلشمنٹ ساری دنیا میں مل کے ہی چلتے ہیں مل کے چلتے ہیں اس میں یہ کوئی ٹرف کی لڑائیاں تو ضروری نہیں ہوتی ہے جس چیز میں جس کی امپورٹنس ہوتی ہے اس کی انپوٹ ہوتی ہے مگر مل کے فیصلے ہوتے ہیں اور اگر ساری قوتیں مل جائیں ایک جگہ تو اس میں کیا کیا مزائقہ ہے ان مل کر بیٹھنے کی جگہ کا نام پارلمنٹ ہے اور کوئی دوسری جگہ نہیں ہے ہم نے بہت ہی جگہ آزمان لی ہیں یہ بیک ڈور بھی آزمان لی ہیں خفیہ میٹنگیں بھی آزمان لی ہیں یہ سب بازی میں ہوتا رہا ہے لیکن جب تک آپ آج مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں اور پاکستان کے عوام نے اپنے مسائل کو جوڑا ہے غیر آئینی عمل سے تو جب تک آپ ان کے سامنے مسائل کا حل نہیں نکالیں گے لوگ قبول نہیں کریں گے مسائل کا حل پارلمان ہے جو مل کے مسائل ہیں پارلمان میں بات کریں لیکن ابائی صاحب آپ نے کہا پارلمان تو حرام ہے پارلمان تو غیر آئینی ہے آپ تو میدان میں لے گئے آپ تو پی ڈی ایم کی بات کی آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اس راستے سے جائیں گے اگر آپ نے پارلمان آٹ کی ہوتی تو پھر آپ اس راستے پہ نہیں جاتے آپ تو پارلمان کی تھرو آپ انسیٹ کر دیں ان کو ہم نے پہلے دن بھی پارلمان آٹ اپٹ کی ایک متنازہ پارلمان ایک چوری شدہ الیکشن ایک غیر صفحاب الیکشن کے نتیجے میں جو پارلمان آئی اس میں بھی چلے گئے پارلمان آج ایک نہ صرف غیر نمائندہ ہے بلکہ وہاں پاکستان کے مسائل کی کوئی بات نہیں ہوتی پارلمان تو تلخی ہوئی ہے اگر مجھ جیسا آدمی بھی تلخی پہ تیار ہو جائے تو کچھ خرابی ہے نا لیکن پارلمان کا غیر نمائندہ غیر آئینی یا غیر حلال حرام والی بات ہے وہ تو پاکستان کے عوام تو کیا جو آپ کی پی ڈی ایم کی قلیدی ساتھی تھی وہ نہیں مانی اور یہ اسی بنیاد پر وہ علیدہ ہو گئے آپ سے نہیں تو ہم نے مانا نا پارلمان میں آئے کہ آپ ملک کے مسائل پارلمان میں لے کر آئے آپ ابھی کشمیر کے مسئلے کو دیکھ لیں کشمیر کے مسئلہ ہمیں کہاں سے خبر آتی ہے بلومبرگ نیو یارک ٹائم سی این این دبئی کے خباروں سے انڈیا سے خبریں آتی ہیں کشمیر میں یہ بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے بھئی اس کی جگہ پارلمان ہے معیشت کے مسائل کا حال ہے پارلمان میں لے کر آئیں آپ کو الیکٹرل ریفارمز چاہیئے پارلمان میں آکے بات کریں ہمارے ملک کے عظم پارلمان میں آنے کو تیار نہیں ہے لیکن آپ تو پارلمان میں وہ اب لا رہے ہیں الیکٹرل ریفارمز اس پورے پروسس کا تو آپ نے کہا کہ کسی صورت میں اس کے شریک نہیں ہوگی لائے نا بات کریں الیکٹرل ریفارم ایک مشین کا نام نہیں ہے جو مشین اب قومی سمجلی میں رکھنی کے ہی ہے بیٹھ کے ہی بات ہوتی ہے آپ کو محول بنانا پڑتا ہے جب وزیراعظم کھڑا ہو کر جو لیڈر دہ ہاؤز ہوتا ہے اپوزیشن کے میمبران کا نام لے لے کر گالی نکالے گا دھمکی دے گا اس محول میں بات ہو سکتی ہے جس کا سپیکر ہاؤز کو نہ چلنے دے لوگوں کو اپوزیشن میمبران کو بات نہ کرنے دے لیڈروں کو بات نہ کرنے دے وہ پارلیمان چل سکتا ہے یہ واحد پارلیمان ہے آج ایک سال مکمل ہونے کو ہے جو لازمی ڈیویٹ ہوتی ہے پریزنیشن ایڈرسی والج جو مکمل نہیں ہو سکتا ہے یہ پارلیمان کو اگر آپ پارلیمان سمجھیں اس کو ایک نمائندہ ادارہ سمجھیں عوام کے مسائل کے حل کا ادارہ سمجھیں پھر بات آگے بڑھے گی اچھا یہ فرمایے گا کہ اب کیونکہ شہباز شریف صاحب رہا ہو گئے ہیں اور اب باپس آ گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کی صدر ہیں اور لیڈر اف ڈی اپوزیشن ہیں تو اب ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ ہوں گے یعنی کہ از ایک کیپٹن تو ڈیفنیٹلی اور اب جو بھی سوچ ہوگی یقیناً اس میں ان کا نمائی شرکت ہوگی جی بالکل جو پارٹی کے صدر ہوتا ہے وہی پارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے لیکن پارٹی کے صدر کلی اختیارات کا مالک نہیں ہوتا سی سی ہوتی ہے پارٹی کی لیڈرشپ ہوتی ہے مشاورت سے پارٹی اپنا راستہ تعیون کرتی ہے اس راستے پر چلانا یہ اس کے لیڈر اس کے صدر کا کام ہوتا ہے شہباز شیزہ میں یہ اہلیت ہے وہ اس معاملے کو سمجھتے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ جیل سے باہر ہیں ان کا راستہ رکھنے کے لیے جس ملکہ لیڈر دا اپوزیشن کو آپ آدھا ٹائم آپ جیل میں رکھیں اس کا امنا کام نہ کرنے دو آپ کے لیے پارلیمان وہ چل رہی ہے آپ کی نیت کیا ہے اب بدنیتی پر مبنی حکومت کا ہر عمل پارلیمان کے حوالے سے ہے یہ معاملہ نہیں چل سکتا اب شہباز صاحب آئے ہیں بات کریں گے پارٹی اور وہ بھی جمہوریت کی بات کریں گے وہ آئین کی بات کریں گے شہباز صریح صاحب کبھی نہ سودے کی بات کی ہے نہ کریں گے کیونکہ سودوں میں ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جنال شاہد خاخان آباسی ہمارے ساتھ موجود ہے کمرشپ ریک اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں سب سے امدہ جو خبریں ہیں معیشت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریمٹنسز بڑھ لیں ذریعہ مبادلہ کی تقصیلات ریکارڈ لیول پہ پہنچ گئی ہیں خاص طور پر اس سال کے دوران پاکستان کا ایکسچینج ریٹ بہت مستقم ہو گیا ہے پاکستانیوں کا اپنے ملک پر اعتماد بڑھ رہا ہے اور وہ بڑی تعداد میں رکوم پاکستان پھیج رہی ہیں اس کی بات کریں گے چھوٹے صورت کے بعد معیشت کے لیے ایک مستقم قبر ہے پاکستان میں فورن ایکسچینج کی ریکارڈ توڑ آمد مسلسل جاری ہے بینول ملک پاکستانی مسلسل دس مہینوں سے مہینہ سے دس مہینوں سے مہانہ تقریباً دو ارب ڈالر سے زائد فورن ایکسچینج پاکستان بھیج رہے ہیں پچھلے مہینے تو دو ارب سی کروڑ ڈالر کی تنسیلات موصول ہوئیں جو پچھلے سال کے مقابلے میں چھپن فیصد زیادہ ہیں اس مالی سال کے دس ماہ یعنی جولائی بیس سو بیس سے اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے دوران اوورسیز پاکستان یعنی چوبیس ارب اور بیس کروڑ ڈالر پاکستان بھیجے ہیں جو پچھلے سال اس سال سے حوالے سے انہتیس فیصد زیادہ ہیں یہ بھی حوصلہ افضہ بات ہے کہ پچھلے مالی سال کی مجبوری ترسیلات سے اضافی ایک ارب ڈالر اس سال کے دس مہینوں میں محصول ہو چکے ہیں جبکہ رمضان عید اور شادی بیعہ کہ سیزن کی وجہ سے مئی اور جون کی ترسیلات میں بھی زبردست اضافے کا امکان ہے اور اس کے نمبرز ابھی آنا باقی ہیں اس سال اب تک پاکستان میں سب سے زیادہ رقومات سعودی عرب متحدہ عرب عمارات سے آئی ہیں سعودی عرب سے چھے عرب چالیس کروڑ ڈالر یو ای سے پانچ عرب تس کروڑ ڈالر جبکہ برطانیہ سے تین عرب تیس کروڑ ڈالر اور امریکہ سے دو اور اب بیس کروڑ ڈالر پاکستانیوں نے ملک پھیجے اس کے علاوہ روشن ڈیجیٹل اکاؤن جو اسٹیٹ بینک کا پاکستان نے مطارب کرایا بہت اٹریکٹیو سکیم بن گئی ہے اوورسیز پاکستانی ڈالر کی شرح میں انتہائی پرکشش منافع پر سرمایہ کاری میں دلسپیلے رہے ہیں اور پچھلے مہینے کے اختصام تک ایک ارب ڈالر روشن ڈیجیٹل اکاؤن کے ذریعے بھی پاکستان میں منتقل ہو چکے ہیں یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اوپن مارکٹ پر ڈالر کی طلب اور کپت میں نمائیہ کمی آ چکی ہے اور کرنسی ڈیلر ہر مہینے تین سو سالے تین سو ملین ڈالر اس وقت بینکوں میں ڈپوزٹ کرا رہے ہیں پاکستانی معیشت کی اس مستحق مقابر پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فرید عالم چیف ایگزیکیٹیب آفسر ہے ایک ایڈی سیکیورٹیز کے بہت بہت شکریہ فرید عالم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ایکسچینج ریف مستحقم ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے بہت ساری لیکجز کم ہو گئی ہیں ہمارے ایکسپینسز کم ہو گئی ہیں پاکستانی کم جا رہے ہیں عمرہ حج نہیں ہو رہا ہے موبائل فون کی سمگلنگ اس طرح سے نہیں ہو رہی اور دوسرے معاملات ہیں لیکن جو جس انداز سے بینون ملک پاکستانی ملک میں سرمایہ بھیج رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے اس میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے جو بہت ہی سبت حوصلہ افدہ نظر آ رہا ہے جو ایک جس نے پاکستان کی محیشت کو جس طرح آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں کہا جو دیا وہ ہے سہارہ وہ یہ ہی اماؤنٹ ہے جو ریمیٹنسز ہماری ریکارڈ اس طرح آپ نے بتایا کہ 2.8 بلین جس طرح لیٹس جوائیں اس ایک مہینے میں جو آپ نے پوچھا وجہ کیا ہے میرا خیال ہے جو اس کا اگر ہم تھوڑا سا کلچر کریں تو مجھے یہ لگتا ہے میں تھوڑا بھی اس کو پر کروں گا آپ کے جواب بات کر رہے تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ مجھے لگتا ہے کہ جو بلو کالر وائٹ کالر جوب والے لوگ ہیں یہ اپنی فیملی کو مینٹیننس کے لیے بھیج رہے ہیں بنسبت کے ڈاکٹرز لائرز پڑے لکھے لوگ اپنی فیملی کو وہ آگے سے آگے انویسمنٹ کرتے ہیں یہ میرا مشاہدہ ہے بٹ آئی دونٹ ہفتے نمبرز مجھے لگتا ہے کہ جو ریمیٹنسز آرہی ہیں یہ جو ہمارے ورکرز گئے ہیں اور یہ تعداد پہ زیادہ ہیں لیکن یہ تو پچھلے سال بھی بھیج رہے تھے اس سے پچھلے سال بھی بھیج رہے ہیں میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ جو بیس پچیس پرسنٹ کا جو اضافہ نظر آ رہا ہے یہ کیوں ہے ہاں میرا خیال ہے اس کے اندر یہ جو ہنڈی اور یہ جو گری والا کام تھا وہ تھوڑا کم ہوا ہے اور ان کو اب جو سہولتیں ملی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ وائٹ کی طرف آ رہے ہیں رڈی کے اندر بھی آسانی پیدا ہو گئی گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کو پیسہ مل سکتا ہے یہاں اور وائس ورسا یہاں سے آپ نے جو بھیجا ہے آپ کو اگر آپ سمبڈی سٹنگ ابراڈ اس طرح پوری دنیا میں ایک سو ستر ملکوں سے پیسہ آیا ہے رڈی میں تو یہاں سے واپسی بھی ہو سکتی ہے میرے خیال سے ease is the answer in the RDA اور جو remittances بڑھ رہی ہیں یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ زیادہ لوگ تو ہماری افرادی کوت زیادہ پچھلے دو چار سالوں میں زیادہ باہر نہیں گئی ہے تو ان کی disposable income بڑھ رہی ہے ان کی earnings بڑھ رہی ہیں یا channel ان کو گرے کے بجے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے نا کہ overall دیکھا جائے تو covid کی وجہ سے لوگوں کی income ہماری remittances وہ اور purely وہ رقوم جو کہ بیرون ملک سے آ رہی ہیں یعنی کہ پاکستانی بھیج رہے ہیں ان میں یہ ایک اچھا خاصا اضافہ جو ہے یہ کیا چیز ہے جس نے یہ trigger کیا ایک معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ جو grey channel تھا یا جو دوسرا channel تھا اس کے ثروف پیسے اب شاید نہیں آ رہے یا کم ہو گئے یا نہیں آ رہے تو ایک وہ تو ادھر ہوا ہے کیا ہم کہہ سکتے کہ سارا کا سارا وہ ہے یا اتنا اس طرح سے آتا تھا ایک technical reason یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا روپیہ against the dollar weak ہوتا رہتا تھا تو incentive بھیجنے کا تھوڑا کم تھا اب لوگ کو پتا ہے کہ پاکستان کا روپیہ مستحقم ہے stable ہے اور تو اس لئے لوگ جو باہر رکھ رہے تھے پیسہ انہوں نے پاکستان واپس بھیجنا شروع کیا ہوا ہے یا یہ کہ ڈی ویلیو ہوا ہوا ہے یعنی کہ پچھلے سالوں کے مقابلے روپیہ پچھلے ایک سال کے دوران اس سے پہلے تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ ڈی ویلیو ہوا اور دوران کوویڈ اگر صرف مینٹیننس نہیں بھلکہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے جس نے پاکستان سے باہر جا کے ہارڈ کمائی ہوئی ہے تو وہ پیسہ یا سرمایہ بھی پاکستان میں آکے انویسٹ ہونے کے لیے تو وہ جو ہماری انویسمنٹ سے بھی جو ہمارے دیائسپرا دنیا بھر میں جو پاکستان جن کوئی چیزوں کا ادراک ہے کہ انویسمنٹ ہوتی ہے اس کے ریٹرنز ہوتے تو یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤن نیا پاکستان سیٹیفیکٹ کے ایوینیو کھلے ہیں اس میں اب تک تو بڑا امپریسیو ریکارڈ آیا ظاہر ہے بلین پلس ہمارے پاس تین ارب تک ہم جائیں گے تھری بلین ڈالر تک اور اس کی جو ہماری جو منت منت ہے ہماری جو سیمولیشن رن کی ہیں تو ہم 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 سیمولیشن رن کی تو اس لیے آر ڈی اے کی وجہ سے آر ڈی اے میں ایک اور فائدہ بھی یہ جو ڈیٹا ہے یہ جو اب تک جو انفلوز آئے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ نے اس کی سیمولیشن ایک دیکھیں کہ جو انٹری بہت کھا جاتے تھے پیسے اب آپ کو بہت سے لوگ اتراز کرتے ہیں کہ سات پرسنٹ دے رہے ہیں ڈالر ٹیمز میں تو میں اس کا آنسر ہی دیتا ہوں کہ اگر ہم ہائے ریٹ دے رہے ہیں کیونکہ ان کو وہاں تو ایک یا دو پرسنٹ مل رہا ہے ہاں ہمیں اور ہمارے جو تینک ٹینگ ہے اس کو سوچنا پڑے گا کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ امریکہ میں بھی اس دفعہ چار پرسنٹ سے زیادہ انفلیشن ہوئی ہے کوارٹر آن کوارٹر دیو ٹو سپلائی ڈسرپشن ہوئی ہے یا کیا ہوئی ہے بھی آر سکوپ آر سکوپ اگر سات پرسنٹ دینا میں اپنے پوائنٹ پر واپس آؤں یہ اچھا فیصلہ ہے بنیزبت ٹوم ڈیکن ہیری کو دینے کو آپ کا جو بندہ پاکستان کے دوسرے پاکستانیوں کے علاوہ وہ ہمارا بڑا ویک ہے اور جس میں مثال کے طور پر آپ کا ایریہ ہے ایکوٹیز میں انفلوز آنت دور کی بات ہے وہ نکل گئے بہت برا حال ہے تو ہم کیوں نہیں ٹیپ کر پا رہے ہیں کوویڈ خالی وجہ ہے یا کیا وجہ ہے ہم بہت ہم شدید بیکنے سے ہماری اگر خدا نہ خاصتہ صرف پاکستان سے آٹ فلو ہو رہا ہوتا ہو تو ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرور تھی لیکن یہ ٹرینڈ ہے اب یہ جو فنڈ تھے ہم ایمیس سی آئی میں جب تھے ایمرجنگ میں فرنٹیر میں تو ہم دیکھتے تھے کون سا فنڈ کے سائز اب جو فنڈ کے سائز ہاتھی ہوتے تھے وہ بکری بن گئے تو ایکوٹی سے دنیا میں پیسہ نکلا ہے اور پاکستان میں بانگلہ دیش سے نہیں نکلا ہے انڈیا سے تو بلکل بھی نہیں نکلا ہے تو یہ بات اتنی ایکیوریٹ تو دیش اور انڈیا میں بھی فریش انفلوز کا کوانٹم وہ نہیں ہے جو آیا کرتا تھا جو پیسہ آیا ہو ہے بہت بھی کافی زیادہ ہے جو کہ ہر ملک میں ہر ملک کے ماشین دیکھ یہ تو بڑے فنڈز ہیں جو کہ انویسٹ کرتے ہیں جس لیول کی انویسمنٹ انڈیا میں اور انفلوز آ رہے ہیں کووڈ میں چار ہزار پانچ ہزار لوگ مر رہے ہیں روزانہ تین لاکھ چار لاکھ نئے کیسز آ رہے ہیں مگر انفلوز بڑھتے جا رہے ہیں تو چلیں وہ تو ایک الگی بال گیم لیکن پاکستان میں ٹرکل بھی نہیں کر رہا نا جی آئے گا انشاءاللہ امید تو بہت ہے انکوائریز بھی کبھی کی بھی آئی تھی اور میں لازٹ آئے پروگرام میں آئے تھا میں میں کہہ رہا تھا کہ we were hoping ابھی بھی جب آئیں گے یہ فنڈس والے جب یہاں رخ کریں گے اور اب آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ msi i کے اندر جو اس کا normal والا index ہے اس کے اندر تو ہمارا چھوٹا ویٹ ہے جو small cap میں 0.23 پرسنٹ تھوڑا تھوڑا سا بہت بہت شکریہ جناب فرید عالم ہمارے ساتھ موجود تھے سی او ایک ایڈی سیکیورٹیز کمرشا پیک اس کے بات ذکر کریں کہ بہت امپورٹن دن تھا اسلامباد میں وہاں تمام مکلہ چیمبرز جو فٹبال گراؤنڈ میں بنے تھے اسلامباد ہائی کورٹ کہا تھا کہ اس کو مکمل طور پر منہدم کر دیا جائے تقریبا تین سو مکلہ چیمبرز منہدم ہو گئے ہیں مکلہ تنظیموں نے سر توڑ کوشش کی پوری جال لگائی مگر ایک نہ چلی اور آج تمام چیمبرز مکمل طور پر منہدم کر دیئے گئے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سو وقت پاکستان بھر کی بار اسوسییشنز نے بھرپور کوشش کر لی سر توڑ کاویچ رہی بگر ایک نہ چلی کیپٹل ڈیویلپنٹ آثورٹی یعنی سی ڈی اے نے اسلامباز لاکچہری کے ساتھ وقلہ کے دو سو نوے سزائے تمام غیر قانونی چیمبرز اب گرا دیئے ہیں آج دو سو چالیس چیمبرز مسمار کیے گئے جبکہ کل وقلہ کے پچاس غیر قانونی دفتر گرا دیئے گئے تھے ملبہ ہٹانے کے بعد فوٹبال گراؤنڈ اب پوری طرح سے بحال ہو گیا ہے یہ وہ فوٹبال گراؤنڈ ہے جو کبھی ہوتا تھا مگر وہاں پہ یہ تجاویزات قائم ہو گئی تھی اسلامباد کے علاقے ایف ایٹ میں ڈسٹر کوٹس کے رزدیک فوٹبال گراؤنڈ پہ وقلہ کے ناجائز قبضے کی قبر تین ماہ قبل سامنے آئی تھی جب تجاویزات کے خاتمے کے بھرم کے دوران اسلامباد ہائی کوٹ پہ مشتہل وقلہ نے دعویٰ بول دیا تھا پتراو کیا تھا اور چیف جسس اسلامباد ہائی کوٹ اتھر من اللہ کے چیمر میں گز کر توڑ پھوڑ کی تھی اور انہیں پانچ گھنٹے یرغبال بنا دیا تھا جن پر پولیس نے بتیس وقلہ کو گرفتار کیا اسلامباد ہائی کوٹ اکیس وقلہ کے لائسنس معتل کر دیئے وقلہ کے خلاف دہشت گردی توہین عدالت اور کرمنل کے سے درج کیے گئے تھے اس وقت بھی 21 وقلہ کے خلاف مخدمات زیر سمات ہے اور وہ زمانت پر رہا ہیں حیرت کی بات ہے کہ وقلہ کے حملے اور چیز اثر من اللہ کو یہ غمال بنانے پر قانونی کے کاروائی کے خلاف بلگ بھر کی وقلہ تنظیمیں یک زبان ہو گئی اور سفارہ ہو گئی پاکستان بار کاؤنسل سپریم کورڈ بار اسوسیشن سبید بلگ بھر کی وقلہ تنظیمیوں نے آل پاکستان وقلہ کنونشن میں وقلہ کی خلاف قانونی کاروائی فوری روکنے کا مطالبہ کیا تھا وقلہ نے اپنے ناجائز دفاتر بحال کرنے کیلئے پہلے اسلام آباد ہائی کورڈ پہ سپریم کورڈ پہ درخواست دی تھی لیکن سب سے پہلے چیف جسس سلام آباد ہائی کورڈ جسس اتھر من اللہ پھر چیف جسس پاکستان جناب جسس گلزار احمد نے وقلہ کی تمام درخواست مسترد کر دی تھی چیف جسس جناب گلزار احمد نے حکم دیا تھا کہ وقلہ کا فٹبال گراؤنڈ پہ کوئی حق نہیں فٹبال گراؤنڈ جلد جلد کاری کیا جائے عزالت کی مہلت خطب ہونے پر سیلیہ نے آخری نوٹس تین روز قبل آویزہ کیا تھا جس کے بعد وقلہ کے تمام چیمبرز مسمار کر دیئے گئے یہ ایک بڑا امپورٹن منظر تھا جو آج دیکھنے میں آیا وقلہ تنظیم کی تمام سرطور کوشش ناکاب ہوئی دیکھیں آج یہ گراؤنڈ صاف ہو گیا بلاقر اسلام آباد کے سیکٹر ایف ایٹ پر جب یہ چیمبرز تعمیر کیا جاتے تھے اور وہاں پر جو ٹریڈرز تھے وہ مضاحمت کرتے تھے یا مقامی لوگ جب مضاحمت کرتے تھے تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ گراؤنڈ کبھی خالی ہوگا اور آج حیران کن طور پر جب سیڈیے نے وہاں پر آپریشن کیا اور تمام جب چیمبرز مسمار کر دیئے تو کوئی مضاحمت نہیں ہوئی کیونکہ تمام جو اپنے قانونی حقوق تھے وہ پہلے ہی استعمال کر چکے تھے اور سپریم کورٹ نے پہلے ہی دو ماہ کی ڈیڈ لائن دی تھی جو یکم مئی کو ختم ہو گئی اور اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ دیتے اور حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ کیسے یہ گراؤن خالی ہو گیا اب آپ کو وہاں پہ وزٹ کی ہے وہ بھی دکھاتے ہیں جی یہ ہے اسلام آباد کے سیکٹر ایف ایٹ مرکز کا وہ فوٹبول گراؤنڈ جو سیڈیے نے تو بنایا تھا اسلام آباد کے ان شہریوں کے فوٹبول کی سہولت کے لیے اور تفریق کے لیے لیکن جو وکلا تھے انہوں نے یہاں پر اپنے چیمبرز غیر کانوی طور پر تعمیر کر کے قبضہ کر لیا تھا نصف حصے پر وکلا کا قبضہ تھا اور ایک ایک منزلہ دو دو منزلہ چیمبرز یہاں پر تعمیر کیے گئے تھے لیکن پھر وکلا نے جب یہاں پر مزید چیمبرز کی تعمیر روکنے کے لیے سیڈیے نے آپریشن کیا تو وکلا نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کر دیا تھا جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے ایک قرار دیا کہ کسی بھی عوامی مقام کے اوپر وکلا اپنے چیمبرز تعمیر کر کے اپنا حق جو ہے وہ نہیں کلیم کر سکتے کیونکہ یہ پبلک پلیس ہے اور فوٹبال گراؤنڈ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا یہاں پر فوٹبال ہی ہوگا اسلام آباد کے رہائشیوں کے یہ جگہ ہے لہٰذا اس کو خالی کروایا جائے آج یہ تمام جو چیمبرز ہیں تین سو وکلا کے چیمبرز ہیں یہ مسمار کر دیا گئے ہیں یہ ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں یہاں پر اس وقت ملبہ ہی ملبہ پڑا ہے اور کچھ باقیات ہیں دیگر سامان کی یہاں سے نکالا جا رہا ہے جو قیمتی سامان ہے اور یہ تمام جو وکلا تھے جنہیں بار بار نوٹسز دیئے گئے جنہیں بار بار انتباہ کیا گیا عدالت ان کو بار بار حکم دیتی رہی کہ آپ یہ چیمبرز ختم کر دیں اور یہاں پر جو قبضہ ہے فوٹبول گراؤنڈ کا وہ خالی کر دیں لیکن وکلا کی طرف سے نہیں کیا گیا اور بل آخر سیڑیے نے آپریشن کر کے یہ تمام جو چیمبرز ہیں یہ گرا دیئے ہیں اور کامرنٹ ساب یہاں پر جب پہلے جب حملہ ہوا اور حملے کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کاروائی کا آغاز ہوا تو بار اسوسییشن باقاعدہ طور پر پروٹیسٹ کرتی تھی ہرتال کرتی تھی لیکن اب جب انہیں تمام اپنے قانونی آپشنز استعمال کر لیے تو آج جب یہ آپریشن ہوا تو یہاں پر کسی قسم کی کوئی مضاحت نہیں ہوئی اور نہ ہی بار اسوسییشن نے کسی قسم کی یہ فرمائے کہ یہ تین سو وکلا آفسز یہ گئے کہاں ہیں اب یہ کہاں منتقل ہوئے ہیں کیا انتظام کیے ان لوگوں نے کامل صاحب جب نوٹسز سرڈ ہو رہے تھے اور جب یہ سپریم کورٹ کی بھی کاروائی مکمل ہو چکی تھی ڈیڈ لائن بھی ختم ہو چکی تھی تو بہت سے وکلا نے اپنا فرنیچر نکال کے پرائیویٹ آفسز اپنے کچھ قریبی جو کمرشل امارتیں ہیں وہاں پر شفٹ کر لیے کچھ نے اپنے گھروں میں شفٹ کر لیے اور کچھ نے ابھی اپنا سامان یہی پر چھوڑا ہوا تھا جو اسی آپریشن کی زد میں آیا اور وہ بھی اس وقت تباہ ہو چکا ہے لہٰذا وکلا نے کچھ اپنا بندوبست کیا تھا کچھ وکلا نے اور انہیں اپنی جو قریبی پرائیویٹ کمرشل امارتیں ہیں وہاں پر شفٹ کر دیا تھا اور کچھ نے اپنے گھروں میں اپنے دفاتر شفٹ کر دیا تھا اچھا یہ بتائے کہ اس کے علاوہ جو کارروائی تھی اس میں کئی وکلا کے لائسنسز محتل کیے گئے تھے کئی دو درجر کے قریب گرفتار ہوئے تھے ان کے خلاف باقاعدہ پھر کارروائی کا آغاز ہوا تھا وہ جو وکلا ہیں ان کے خلاف جو کارروائی ہوئی اس کا کیا سٹیٹس ہے کامین صاحب جو فوجداری کارروائی تھی جس میں حملہ کیا گیا دو ایف آئی آرز درج کی گئی اس میں کسی بھی صورت میں عدالت نے پیچھے نہیں ہٹی اور قانون اپنا راستہ خود بنائے گا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا تھا اور یہی ہوا کہ جو جو وکلا اس میں ملوث تھے جن کے ویڈیو فوٹیج جن کی تصاویر آئیں جن کی ویڈیوز آئیں وہ تمام پولیس نے ارسٹ کیے ان کو گرفتار کیا گیا ان کو جوڈیچل ریمانٹ پر جیل بھیجا گیا اور اس کے بعد جو ایویڈنس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بار بار یہ کہتے رہے جب ایون توہین عدالت کی جو کاروائی ان وکلا کے خلاف ہو رہی تھی تب بھی عدالت یہ ریمارکس دیتی رہی ایون دیگر مواقع پر بھی کہ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا اور جن لوگوں نے بھی یہ جرم کیا ہے عدالت پر حملہ آور ہوئے ہیں یہاں پر توڑ پھوڑ کی ہے ان کے خلاف کاروائی سے عدالت کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی اور ہم نے یہ دیکھا بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید کوئی کمپرومائز ہو جائے گا کوئی راستہ نکل آئے گا کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اور آج اسلام آباد میں وہ دیکھا گیا کہ تمام جو وکلا کے چیمبرز تھے جو کبھی ٹچ نہیں کیا جا سکتے تھے انٹیچبلز تھے وہ مسمار کر دیئے ہیں اور گراہ دیئے گئے ہیں پور سزا ملی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کا اختتام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ ناصر